آئیے غور کر دے جانا توجہ کر دے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اور فرمان نوٹ کر کے لے جاؤ جگاندے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے آقا فرمادے نے تنہائی دے اندر حرام کم کرنوالا تنہائی دے اندر حرام کمہ دا ارتکاب کرنوالا بعض لوگ ایسے ہوندے نے تنہائی دے اندر اپنے آپنوں شو کر دینے کہ میں اللہ بھی عبادت کرنے گا کوئی نیکی دا کام کرنے گا لیکن اوہ تنہائی دے اندر ایسے حرام کمہ دا ارتکاب کر بیٹھ دینے جڑا اللہ نونا پسند ہوندے جن دی وجہ تو اللہ اس بندے دے عمال بربادتے ضائع کر کے رکھ دیندے سیدنا حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرمادے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت دے کچھ لوگ ایسے نے کہ جنہ نو میں جاننا ہوں کن نے فرمایا ہے نبی پاک نے میری امت دے کچھ افراد کچھ لوگ ایسے نے کہ جنہ نو میں جاننا ہوا کہ اوہ روز قیامت جدو اللہ دی عدالت دے اندر آنگے راب دی عدالت دے اندر آنگے تہامہ پہاڑے تہامہ پہاڑ بہت بڑے پہاڑ نے فرمایا تہامہ پہاڑ آندے برابر انہ دیاں نیکیاں ہوں گیاں تہامہ پہاڑ آندے برابر انہ دے عمل ہوں گے لیکن اللہ اور نیکیاں دنال چمک دے ہوں گے انہ دیاں نیکیاں نظر آندیاں ہوں گیاں چمک دمک نظر آرہی ہوئے گی لیکن اللہ ہوا دے اندر جنہیں ذرات ارد دے نے اللہ انہ دیاں نیکیاں نو اڑا دے ہوئے گا جنہیں ذرے ارد دے نے یہ نہ لوکہ دے عمال اللہ بھرواد کر کے رکھ دے ہوئے گا ضائع کر کے رکھ دے ہوئے گا بیکار کر کے رکھ دے ہوئے گا اللہ اکبر اللہ آئیے گور کر دے جانا سیدنا سبان رضی اللہ تعالیٰ انہو فرمادے میں سونے آ ایتہ دسونا انہ لوکاندی صفات کیے ایتہ دے ہو تاکہ ایسا نہ ہوئے اسی بھی انہ لوگوں کے اندر شامل ہو جائیے البتہ اسی بچ جائیے تنہائی کے اندر جڑے حرام کماندہ ارتکاب کر دینے اسی بچ جائیے اداہ اکبر اللہ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو اڑے پائی نے یعنی کہ تو اڑے بچوں ہی نہیں ہو لوگ آقا فرمادے نے وہ تو اڑے ہی پائی نے وہ تو اڑے بچوں ہی نے تو اڑی قوم دے ہی لوگ نے افراد نے جمیں تو سی رات نو عبادت کھر دے ہو وہ بھی تو اڑے نال عبادت بھی کر دے نے اداہ تے جدو تنہائی دے اندر اکیلے ہون دے نے وہ دوں اللہ دے حرام کر دے کماندہ ارتکاب کر بیٹھ دے نے جن بھی وجہ تو اللہ فرمادے نے اسی انہ دیا نیکیاں زائع کر دے نیا انہ دے عمل پر بات کر کے رکھ دے نیا اداہ اکبر اللہ آئیے غور کر دے جانا ایک اور نبی پاک بھی رویل سن لے وہ اوہ بندہ جڑا بندہ تین دن تو زیادہ کنے دن تین دن تو زیادہ آپ نے پائی نہ لڑیا رہی دائے اللہ بھی قسمیں اس بندے داوی کوئی عمل قبول نہیں جے شرط لا دیتی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تو زیادہ غصہ حرام ہے آپ نے پائینل سلا کرنی چاہیے دیئے سلا کر لینی چاہیے دیئے وگر نہ کوئی عبادت کوئی عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں تین دن تو زیادہ پہل کر دے نا سلا دے اندر یہ اللہ نو بڑا محبوب جے وہ اللہ دا بڑا بس پسندیدہ بندہ ہے ازداؤں اکبر اللہ اللہ بھی قسمیں اگر اسی آپ نے کرانتے نظر دڑائیے شاید ہر کاردے بھی جو کو جا فراد مل جان کہ جڑے آپس دے اندر تعلقات قیم ختم کی تی بیٹھے نے آپس دے اندر ملاقات آنوں ختم کی تی بیٹھے نے اور میں تو انہوں اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا رمضان گزرے ہے لیکن فیدہ نہیں ہویا نیکیاں برباد ہو گیا عمل ضائع ہو گیا کی فیدہ رو سے رکھے آندا کی فیدہ راتن عبادت کی تیدا کی فیدہ نفل و نوافل پڑندا کی فیدہ قرآن دھیاں تلافتا کرندا یہ عمال برباد ہو گیا یہ عمال زائع ہو گیا آئیے غور کر یہ آخری حدیث نبی پاک دی سن لو میرو تزاندے پیرو مرشد علیہ السلام نے پرمایا حدیث دے راوی سیدنا بہرہ راہ رضی اللہ تعالی عنہ رویک کردنے نبی پاک نے پرمایا من امسا کا قلبن فَإِنَّهُ يَنْكُسُ قُلَّ يَوْمِنْ فَإِنَّهُ يَنْكُسُ قُلَّ يَوْمِنْ مِنْ أَمَلِهِ رَکْرِكَيَا فَرْمَایَا اِنَّا TO بغیر گئی گریلو یعنی اپنے کاردیں اندر پالتو کتہ رہا کھلیں دینے کوئی پراپلیں